نمسکار ساتھی ہوں آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہو اس وقت کی سب سے بڑی خواہ زیہاں ابھی ابھی آئی بہدی بڑی خبر عتیق احمد کی پتنی سائستہ پروین کو لے کر کے ابھی بہت بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے جیہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ عتیق احمد کی ہتیہ ہونے کے بعد جو تین لڑکے تھے جنہوں نے عتیق احمد اور ان کے بھائی پر گولی سلائی تھی انہوں نے جے سریرام کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو وہی پر سرنڈر کر دیا تھا جیہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پر ابھی پوچھتا چل رہی ہے کاروائی جاری ہے لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ عتیق احمد کی پتنی سائستہ پروین آخرکار کہاں ہیں اور سائستہ پروین کے ساتھ ساتھ گڈیو جیہاں گڈیو بھی فرار ہے گڈیو بھی آخرکار کہاں ہے گڈیو مسلم کہاں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بہت ہی بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے سائستہ پروین کو جو لوگ نرزوست بتا رہے تھے کچھ سرکار ایسی ہے جو بتا رہی تھی لیکن اب ان کے موہ پر بڑا تماشا لگایا سمجھو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سائستہ پروین کے ساتھ ساتھ کئی اور جو ہے بدماس وہ بھی ساتھ میں ان کے ملے ہوئے ہیں جیہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا ریپورٹ کے دوارہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سائستہ پروین کے ساتھ ساتھ گڈی مسلم اور ایک دو گینگشٹر ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سائستہ پروین اس میں فرار چل رہی ہیں اور اتر پردیس کی پولیس انہیں کھوج رہی ہے کچھ دنوں پہلے یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ڈرون کیمرہ کا بھی پریوک کیا جا رہا ہے سائستہ پروین کو ڈھونڈنے کے لیے اتیق احمد کی ہتیا ہونے کے بعد سائستہ پروین فرار چل رہی ہیں ان کو کھوجا جا رہا ہے اور کہیں پر بھی وہ اس سمیں مل نہیں پا رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کی جو تلاہ سے بوجھا رہی ہے اور کہیں پر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اتیق احمد کی پتنی سائستہ پروین اپنے آپ کو کوٹ میں جا کر سرنڈر کر سکتی ہیں ایسا سننے میں میڈیا ریپورٹ کے دوارہ آ رہا ہے